راہل گاندھی کل ہریانہ میں رہیں گے ایسے میں ان کی ریلی کو لے کر ہر طرف سے بیان آ رہی ہیں کیبنی سنچی کمرپال گرجر نے کہا ہے کہ ہر کسی کو بات رکھنے کادکار ہے حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کورونا کال چل رہا ہے اور ایسے میں بھیر جما کرنا غیر ذمہ دارانا ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ اگر راہل کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا سارا لے سکتے ہیں لیکن یہ کٹھا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کرشی کانونوں کا ویرود کرنے والی کانگرس پر کورپال گرجر نے کہا ہے کہ کانگرس کی لوگ بچالیوں کے سمرتھک ہیں اور گرجر نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے دو تین مہینوں کے بعد کانگرس پر کسانوں کا گصہ پوٹے گا کیونکہ انہیں کرشی کانونوں کا فائدہ ملنے لگے گا کیبنیٹ منتری نے کہا کہ پردیش کی منڈیوں میں خرید اور لفٹنگ صحیح طریقے سے ہو رہی راہول گاندھی جہاں تک میرا ماننا ہے بیسے تو پردیش مطر میں ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا دکار ہے ہر آدمی بات کہ سکتا ہے اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن جس پرکار کا کرونا کی وجہ سے جس پرکار کی پرستتیاں پورے دیش میں بڑی ہے ایسے میں بڑی بیڑی کٹھی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بلکل گئر جمعہ دارانا کام ہے اور جتنے جتری بڑی پارٹی کے مطلب دیکھ سا ہے تو ایسے میں ان کو ایک جنبیداری کی کئی وہبار کرنا چھئے اور ایسے میں بیڑ کٹھی کرنا یا دوسرا کرنا میں سمجھتا ہوں بلکل گلت ہے وہ یہ تو بچولیوں کے سمرتھ ہیں اور یہاں کسان کو ترقی نہیں کرنا چھتے وہ کسان کی ترقی روکڑے کے بکس میں اور کانگریس نے تو بھی جنبیداری کی وہبار کیے ہی نہیں ابھی یہ کانون بنیتا تو سارے ہندوستان میں ایک بات پھیلا دی کہ مسلمانوں کی تو ناغرکتہ ہی ختم ہو جائے اس سے جب اس میں ناغرکتہ ختم کر رہے ہیں کو کوئی سوال نہیں تھا تو خلی ناغرکتہ دےڑے وڑا تھا تو جس پرکار سے اس میں جھوٹ پکڑیا کام کیا اس میں بیسے جھوٹ پکڑیا کام کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے دو تین میں ہمیں سارا کا سارا یہ اونٹ ہوگا اور ان لوگوں کو جو لوگ آئے تھوڑا بہتار کے ساتھ جائے رہے ہیں تو ان لوگوں کو گسہ ہے گا اس بات سے کہ دیکھیں جو کانون مہرے ہیت کا تھا وہ کانگریسوسی کا ہی بروت کر رہی تھی اور سارا مہرے ہاں کھرید بلکل ٹھیک سے چل گی اور ٹھیک سے لیفٹین چل گی اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آنے بڑے ٹائم میں بلکل کوئی سنسے پیدا نہیں ہوگا سٹارٹنگ کی تھی کچھ تھوڑا ساتھ نے چینج کیا تھے اس کی وجہ سے تھی اور کچھ جس پرکار کے یہ لوگوں نے جس پرکار سے کیا بہتار کوئی بھی اس پرکار کا بہتار نہیں کرتا سرکار آپ کی اپنی سرکار ہے آپ نے چونڈ رکھی سرکار بھی تو سرکار اگر کوئی چیز کو ٹھیک کرنے لگ دی ڈھوڑا سو میں ٹائم لگتا ہے تو سہوک کرنا چاہیے اب یہ کوئی ٹک نہیں تھا اس بات کا کہ آپ جاگے سڑک جد جام کر دوگے یا اور اور لگ روگے آپ بھی سہوک کرو اور دو دری میں اپنے ٹھیک کر لیا اور آپ آج آپ کے سامنے ہے کہ ٹھیک طریقے سے خرید بھی رہے ٹھیک ٹھیک طریقے سے لفٹینگ بھی رہے شیطرکی شہباد ان آج منڈی میں سیور کا پانی کسانوں کے لیے اس قدر پریشانی کا برجہ تم گیا ہے کہ ان کی تھانے